حاضری پیش فرما رہے تھے آپ کی حاضری کے دوران معروف کاری قرآن جنابِ کاری خرشید الحسن نئیمی صاحب پورے حسن کے ساتھ سریج کا حسن بنے آپ کے ساتھ ساتھ میرے بڑے مشفق مہربان معروف سنخان مصطفیٰ میرے بڑے بھائی جنابِ نات موشائر الہاج احمد علی حاکم صاحب آپ اس بابرکت محفل میں تشیف فرما ہوئے وقت مقررہ پر بارگاہ سر پر کونین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے ایک شیر سنیے شاکر شجابادی ہے سرائکی پٹی کا بڑا معروف شائر روٹی کا لکمہ توڑ کے موں میں نہیں ڈال سکتا چار پئی پہ پڑا ہے پوری دنیا کے وہ احباب جن کو لوگ ملنے کے لیے کئی وسیلے تلاش کرتے ہیں پھر جا کے ملتے ہیں وہ احباب معروف اور نامور شخصیات شاکر شجابادی کو ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچتی ہیں شاکر شجابادی سے پوچھا گیا کہ آپ روٹی کا لکمہ توڑ کے موں میں نہیں ڈال سکتے تو اتنی شہرت اتنا نام اتنے پیسے یہ خیرات یہ سب معاملات کہاں سے آئے شاکر شجابادی نے دو لائنیں لکھی سرائکی میں اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو میں سنا دیتا ہوں نہیں اس سے زیادہ وزنی مصرے لکھے ہیں شاکر شجابادی نے آپ کو آواز تھوڑا بڑھانا ہوگی ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے جس کا فیر مولا علی ہے انچا کہے سبحان اللہ ابھی میں نے پہلی لائن پڑھنی ہے اور ان کی آواز بتا دے گی کہ دوسری لائن پر کیا ہونا ہے شاکر شجابادی سے بابا جی پوچھا گیا روٹی کا لکمہ توڑ کے موں میں نہیں ڈال سکتے اتنا پیسہ جائدات شہرت نام کہاں سے کم آیا شاکر شجابادی کہتا ہے بانج شاکر نجف دے شاہ تو پین بانج شاکر نجف دے شاہ تو پین یہ دا پیر مولا علی ہے یہ دے سینے وچھ مولا علی دا پیار ہے اگلی لائن سن کے ہاتھ اٹھا کے اینہ اچھا بولنا کلیجے چند پوے آپ فرما دے لیں بانج شاکر نجف دے شاہ تو پین ہکواری پین والوانڈ بیٹھا نارائے آئیے محول کی سیاہ گوشت میں وقت بچاتے ہوئے اپنے ایوان میں ایسے سنہ خان مصطفیٰ کو صدا دینے والا ہوں جو کہ وجیہ والا سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے بہت ہی پیارے اور مخلط بھائی جو کہ حضور کی نات کے لیے اپنے قلوب کی تھنڈک کے لیے سیکڑوں میل سفر کر کے آپ حضور کی نات کے لیے سفر کرتے ہیں میری مراد جنابِ بھائی محمد قدیر صاحب حضور کی نات کا صدقہ اللہ پاک نے آپ کو لال عطا فرمایا ہے جو حضور کے ذکر کے لیے میرے مالک نے چن لیا ہے تھوڑے وقت میں شہرت کی بلندیوں پر بیٹھنے والے خوش خوو اور خوش گلو سنا خان دکھنے میں بچہ کام کا پکا تشریف لاتے ہیں وجیہ والا سے میرے چھوٹے بھائی ہمارا بھتیجہ بھی ہے بہت اچھے رنگ میں تھنگ میں حضور کی نات پڑھتے ہیں ابھی جب اپنی حاضری کا آغاز کریں گے تو احباب پتھر دل بھی سبحان اللہ سواد میں اس طرح بلند کریں گے کہ محسوس ہوگا محفل فرش پہ ہو رہی ہے حادری عرش پہ ہو رہی ہے اور میں اپنے بھائی کو صدا دینے سے قبل میں اپنے چھوٹے بھائی سے گزارش بھی کرتا ہوں آج ہمیں وہ کلام سنائیں گے آپ کی سبحان اللہ بتائیں گے کہ میرا میری جو فرمائش ہے وہ آپ کے دل کی آواز ہے نہ علمہ ویچ پھسا سانو کوئی یاردگل سننا سانو تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد اسگر صدیق فیضوی صاحب بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں جناب حافظ محمد اسگر یہ دکھنے میں اسگر ہے پر حضور کی نات نے اکبر بنا دیا جناب حافظ محمد اسگر فیضوی صاحب بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں آپ اس تقبال فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہاتھ چال ہے کچھ نہیں ہوندہ میرے بھیر نعرہ تکبیر تھوڑا جہ زور ہی لائے کرو جڑا ٹاچتے لگے اللہ کرے موبائل دا سوفٹ ویری اڑ جائے نعرہ تا جواب تے دی میرے دوست نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ہیڈری چھوٹا ہے مگر بول بڑے بول رہا ہے چھوٹا ہے مگر بول پڑے بول رہا ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ حافظ محمد اسغر فیضوی نات کے لیے لب کھول رہا ہے